بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بڑا ہوا پیٹ ہوتا ہے اس کو کم کیسے کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ دوست مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں ایتیق بھائی کوئی ایسی ریسپی ہمیں بتا دے کہ ہمیں اس سے کوئی کھانے میں پرابلم بھی نہ ہو پینے میں پرابلم بھی نہ ہو اور جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھی کم ہو جائے دوستو ایک سادہ سیمپل سی ریسپی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ نے جو ہے کچھ چیزوں کا اس میں جو ہے وہ نہیں کھانی وہ نہیں استعمال کرنی لیکن پہلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو جو ہے اس کے اندر جو چیزیں منع کی جائیں گی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے توقب لنگو یہ میں نے یہ بھگو کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر پانچ سی منٹ پہلے اس طرح کا اس کی لک آگی اگر آپ اسے بھگو کر رکھ دیں گے تو اس کو اس طرح آپ نے جو ہے گلاس کے اندر ڈال لینا ہے دو ایک چمچ کے قریب ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک گلاس بینانا ہے صبح دو چمچ کے قریب اس طرح آپ نے گلاس میں ڈال لیے اور جو ہے ایک آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ لیمن نچھوڑنا ہے ٹھیک ہے ایک لیمن اس طرح ٹھیک ہے ایک لیمن جو ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح نچھوڑ لینا ہے اور پھر اس کے اندر ایک چمچ کے قریب جو ہے آپ نے جو ہے شید ملا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ شہد ملا لیں گے تو وہ بہت ہی زبردست بات ہو جائے گی اس طرح ایک چمج کے قریب آپ نے اس کے اندر شہد ملا لینا ہے پھر آپ نے جو ہے حس پہ ضرورت اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے پانی ڈال کے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے حل کر لینا ہے اور پھر اس کو اس طرح کی اس کی لپ آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں شہد ایک چمج ڈالنا ہے ایک لیمن ہے لیمن کا یعنی کہ ہاف فیصہ جو ہے وہ ہے اور ایک چمج شہد کا ہے اور آپ نے جو چیزیں کھانی نہیں ہیں وہ چیزیں یہ ہیں کہ تلی ہوئی چیزیں وہ آپ نے نہیں کھانی اگر وہ آپ کھائیں گے تو پھر آپ کا پیٹ اس سے کم نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر آپ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں گے تو الحمدللہ سات آٹھ دن میں آپ کا جو پیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا دوستو یہ ریسپی آپ نے گھر میں ٹرائی ضرور کرنی ہے بہت ہی سادہ اور سمپل سی ریسپی ہے ٹھیک ہے اور مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا بھی ہے اور اس کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے میرے چینل کو سکرائب لازمی کر لینا ہے کسی اسی طرح کی ریسپی سے ریسپی میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ رب راکھا